اب بھائیو وہ آیت آ رہی ہے جس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس صورت کو بھی مکمل کریں گے پیچھے چند ایک آیات ہی رہ گئی ہیں لیکن اس پہ ذرا ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے اور وہ ہے سورہ حود کی آیت نمبر 114 جس کا فہم بعض لوگوں نے غلط لیا بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں اور یہ ریزر نکال لیا کہ جتنے مرضی گناہ کرتے رو جب نماز پڑھ لیتا ہے انسان تو سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اگر کالیجز یا یونیورسٹیز کی لڑکے لڑکیاں آپس میں کوئی ڈیٹس کہیں پہ مار لیں تو خیر ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے نماز اگلی پڑھیں گے تو ماف ہو جائے گا کیونکہ یہ اس طریقے سے معاملات کرنا ہے تو چھوٹے گناہ ہیں انہوں نے کونسا اس میں ایک ایکسٹریم پوزیشن تک چلے گئے ہیں تو وہ اس آیت اور اس سے متعلقہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس سے غلط رزن نکالتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس وطنے کو بھی یہاں پر دفن کیا جائے پہلے یہ آیت پڑھ لیں سورہ ووج کی آیت نمبر ایک سو چودہ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم کرو دنوں کے دونوں سروں پر یعنی صبح اور شام وزلفم من اللیل اور رات کے کچھ حصے میں بھی اب یہ مکی صورت ہے اس وقت تک پانچ نمازیں اس طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس نہیں کی گئی تھی صبح اور شام کی نوافل پڑھا کرتے تھے یا رات کو تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب اور اگر اس کو آپ نمازوں کے کونٹیکسٹ میں بھی جنرلائز بھی کر لیں تو تب بھی صبح اور شام کی نمازیں شام کی آپ نمازوں کو آپ سمجھ لیں کہ صبح کی نماز میں پھر آپ کو فجر اور زہر اثر بھی دن کی نمازوں میں لینی ہوگی اور یہاں سے مغرب اور عشاء لینی ہوگی ان الحسناتی اضحبن السیعات بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں گناہوں کو جب کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ آف ہو جائیں گے ذالک ذکرہ لذاکرین اور یہ ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہیں جو واقعی حق قبول کرنا چاہیں اس میں ہیں ان باتوں میں نصیحت ان لوگوں کے لیے انسان بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالی کی فرما برداری کرتا چلا جائے اللہ تعالی کسی کے عمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے الحمدللہ یہ بھائیو وہ آیت ہے جس کے کونٹیکسٹ میں ایک بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے موی میں بیان کروں گا اور اس سے بعض لوگ غلط ریزنڈ نکالتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقہ ان علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار چھ سو ستاسی صحیح مسلم میں سات ہزار ایک نمبر یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کا جو ترک ہے سات ہزار چار نمبر اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے ایک صحابی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ شہر کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگایا نامحرم عورت کو کسی اجنبی عورت کو اور اس کے ساتھ میں نے خوب دبا عزمائی کی صرف میں نے اس کے ساتھ انٹر کورس نہیں کیا یعنی اس دواجی تعلق جو ہوتا ہے وہ قائم نہیں کیا باقی میں نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہے تو اب مجھے بتائیے میرے لیے کیا سزا ہے شریف النفس لوگ تھے غلطی کر کے ان کو شرمندگی ہوتی تھی اور گناہ پر شرمندگی ہی خود توبہ کی نشانی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ بات کی تو سیدنا عمر جلالی طبیعت والے وہاں پر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے کہا کہ بھائی جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا تو تو نے ضرور اپنا پردہ چار کرنا تھا توبہ قائم کر لیتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور چلا گیا اور خاموشی آپ پر کیوں تاری ہوتی تھی ایسے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا انتظار کرتے تھے جب وہ چلا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد خاموشی اپنی توڑی اور فرمایا کہ وہ جو شخص یہاں پر سوال کرنے آیا تھا اس کو بھلاو تو ایک صحابی پیچھے سے گئے اور ان کو بھلا کر لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے اعتبار سے توبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور اس کو امفسائز کیا کہ تم نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو ماف کر دے گا اور اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی اس سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کی دلیل میں کتاب اللہ سے آیت پیش کیا کرتے تھے یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے ورنہ آپ کا اکیلا فرما دینا بھی کافی تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو چودہ تلاوت فرمائی وہی آیت نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصے میں بے شک نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور اس قرآن میں ہے نصیحت ان کے لیے جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہے جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے آپ اس کو لاکھ اٹھائیں وہ کبھی نہیں اٹھنے والا اور جو واقعی اٹھنا چاہتا ہے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ جب اس کو اٹھائیں گے تو اٹھ جائے گا تو یہ وہ حدیث تھی اب اس حدیث کا سہارہ لیتے ہوئے بعض دو غلط رزن نکالتے ہیں اچھا اس حدیث میں آگے الفاظ پھر بخاری اور مسلم کی یہ ہے کہ جب اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ نماز پر تیڑا گناہ ماف ہو جائے گا تو باقی بھی سمجھدار صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صرف اسی کے لیے ہے خاص یا اگر کوئی بھی امت میں گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم عام ہے جس شخص سے بھی گناہ ہو جائے تو نماز اس کے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دے گی یہ اتنی بڑی نیکی ہے پرل اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوئی چونکہ نیک عمال جو ہیں یہ تو صحیح ہے بخاری مسلم کی کتنی حدیث اس پر گواں ہے اس میں سے ایک صحیح مسلم کی میں حدیث بھی بیان کر دوں گا اور بخاری مسلم کی ایک متفقہ میں نے حدیث بھی آگے چل کر بیان کروں گا کہ واقعی نیک عمال جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں لیکن صرف صغیرہ گناہوں کو کبیرہ کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لی جائے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب اس کے اندر تو کہا گیا نماز پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اجنبی یا نامحرم عورت کے ساتھ انٹر کورس نہ کیا جائے وہ تعلق ایکسٹرین قائم نہ کیا جائے اس کے علاوہ جو مرضی کر لیں بوسو کنار کر لیں گلے لگا لیں جو مرضی کریں کوئی لڑکا جا کے ڈیٹ مار لیں معاف ہو جائے گا نماز پڑھ لیں یعنی زور سے پہلے ڈیٹ مارے اس کے بعد زور کی نماز پڑھے تو معاف زور کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو اثر پڑھے تو وہ بھی معاف اثر کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو مغرب پڑھے تو وہ بھی معاف وہ اس سے ریزنڈ نکالتے ہیں تو on the face of argument تو بظاہر یہ ان کی دلیل صحیح لگتی ہے لیکن یہ ان کی دلیل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کوئی شخص معافی کی امید پر جان بوجھ کر کسی چھوٹے گناہ پر بھی استقامت اکتیار کرے تو بزاتے خود یہ اس کا عمل ہی بغامت پر مبنی ہے اور یہ خود گناہ کبیرہ ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے مزاج کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا انسان اللہ کو کیسا انسان مطلوب ہے ایسا انسان کہ جو بار بار گناہ کرنے پر جو ہے وہ توبہ کی امید کے اوپر جان بوجھ کر گناہ کرے کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے گتر نہیں چاہتا ورنہ یہ کتابوں کا مقدمہ پیغمبروں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ گناہ سے بچیں اس کے باوجود اگر ہو جائے پھر اللہ کی طرف رجوع لائیں تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پر چونکہ اس نماز سے گناہ ماف ہوگے تو بھائی نماز سے پہلے اس نے اس گناہ کبیرہ سے توبہ بھی کی ہے شرمندہ تھا نا تب ہی تو آپ کے پاس آیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے مجھ پر حد جاری کیجئے جو میرا جرم ہے مجھے سزا دیجئے تو شرمندہ کی خود بخود توبہ ہے توبہ اس نے پہلے کی ہے اور بعد میں اس کی تسلی کے لیے بات آئی کہ اگلے نیکہ مال بھی کرو گے تو بلکل کلین واش ہو جاؤ گے اس حوالے سے یہ بلکل غلط ریزرٹ ہے